ماریا نے سیف کو چھوڑ کر عبداللہ سے شادی کا فیصلہ کیا وہ بہت اچھا ہے امیمہ اور اس کے ماں کا سارا غرور اسی طرح ختم ہو سکتا تھا سیف سے شادی کرنے کے بعد ماریا ہر وقت اس کے بہن کی باتیں ہی سنتی رہتی اب امیمہ کو سمجھ آئی ہوگی کیسے کسی کا برا سوچتے ہیں اس سے تو اچھا تھا وہ اپنے بھائی سے ماریا کی شادی ہونے دیتی رکاوٹ نہ بنتی تو آر جو عبداللہ کے ساتھ ہوتی اور اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ہوتا مگر اتنی خودگرزی نے امیمہ کی زندگی کو برباد کر دیا امیمہ جو زبردستی عبداللہ سے محبت کرنا چاہتی تھی اور عبداللہ کے گھر پر راج کرنا چاہتی تھی اب وہ خواب تو اس کا پورا نہیں ہو سکا اب وہ ماریا کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح جلتی ہی رہے گی اب امیمہ سے یہ بات کیسے برداشت ہو سکتی تھی جو اپنے بھائی سے ماریا کی شادی نہیں ہوتے دیکھ سکتی تھی اب وہ اپنے منگیدر کے ساتھ ماریا کو کیسے رہنے دے گی وہ کوشش کرے گی کہ کسی طرح ماریا اور عبداللہ کو الگ کرتے مگر ناکام ہی رہے گی کون کون ماریا اور عبداللہ کے شادی دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا